اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کرے کہ اللہ تعالی اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بناتی ہے تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات کو بھیجے چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ قائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی ایلرڈجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینے نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو صویرے پی لیں اور پھر اتنا پینے اور اتنا پینے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینے نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتی ہیں کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز ویک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض وقت مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی جازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیرڈ لٹر پی بیٹھیں تو یہ پانی جو زندگی کی سور سے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے الٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے ہیں مثلا تو اگر دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسلون طریقہ کے ہے تین سانسوں پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا مو جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں تو ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کجور تھی روٹی اور خوش کجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کا شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کوئی بڑے شوق سے دوائیوں کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوائی دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دی گئے دوائوں میں کوئی سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پلانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج پرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرہیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہے تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کسرت سے پرہیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے ملکہ دوائی ایک منٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ اپیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ to be very honest ہر دوائی کے سائیڈ اپیکٹس ہیں یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ اپیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائییں جو بندی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو تنک ہے کوئی جڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ اپیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دوائی زہر ہے یعنی قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بے سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجمب کی شکایت تھی لمونیاں جس کو بلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ قیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزیز و جللہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اُس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائی سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھئے جب کسی بھی دوائے کے کھانے سے کوئی ریاکشن پیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی ہے یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو پھر ہی طور پر مزید کنسلٹ کرنے چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خراب تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑھ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس رہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی ہے تو سردی سے بچی ہے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچی ہے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگتے ہیں جسے پھیل لازم اور پھیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب افہول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں حصوص برسات اور گرمی میں حصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کٹ کر رکھے وفال یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کے اندر کتنی ڈیسابلیٹیز پیدا کر دیتے ہیں